رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہنوالا ہے تو پیارے بچو ہم چپٹر کر رہے ہیں ڈرین کم ٹو ایک خواب جو سچا ہو گیا ہے اس کا سیکنڈ پارٹ کر رہے ہیں آئی فیل آنڈا پائن ٹری میں پائن کے درخت کے اوپر گرا آئی واس لکی بکوز ٹری بروک مائی فال میں خوش قسمت تھا کہ درخت کی وجہ سے میرا گرنا رک گیا مجھے صرف تھوڑی سی خراشیں آئیں جیسے ہی میں درخت کی شاخوں میں سے گزرا مسٹر جواب جو پائنٹ ہے وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پوچھا کیا مجھے چوٹ تو نہیں لگی آئی ریکویسٹڈ ہیم تو ٹیک تا لائن آف می فنگرز میں نے اس سے درخواست کی کہ جو نائلن کی رسی ہے اس کو میری اونگلیوں سے ہٹا لے ہی کارڈ این ایمبولنس اس نے ایمبولنس کو بلایا آئی واس ٹیکن ٹو دہ ہاسپٹل اور مجھے ہاسپٹل لے گئے ایمبولنس وہ وین ہوتی ہے جس میں بیمار کو شفٹ کیا جاتا ہے ہاسپٹل میں the pain remained in my left hand میرے انٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں درد ہو رہی تھی for 3 to 4 days اور وہ 3 سے 4 دن تک درد ہوتی رہی they put ice packs on my hand to bring down the swelling وہاں ہاسپٹل میں انہوں نے ice packs رکھے تاکہ میری جو سوجی انگلیاں وہ ٹیک ہو جائیں when i was in hospital جب میں ہسپٹال میں تھا many reporters and photographers came to see me جب میں hospital میں تھا تو بہت سارے reporter اور photographers مجھے دیکھنے کے لیے i received letters and cards from many parts of the country میں نے خط اور cards مجھے ملک کے مختلف حصوں سے میرے پاس پہنچے it has been fun making a scrap book with all my letters and newspaper clippings یہ میرے لیے بہت مزا آیا مجھے کہ میں نے ایک scrap book بنائی جس میں میں نے cards اور newspaper کی cuttings لگائیں i thought my dream and passion for flying really came true میں نے سوچا کہ میرا خواب اور جذبہ جو اڑنے کے مطلق تھا وہ واقعی پورا ہو گیا تو پیارے بچوں ہم نے اس chapter سے اس story سے کیا lesson learn کیا ہمیں کبھی بھی اپنی life کو risk پہ نہیں لگانا چاہیے never risk your life ہمیشہ safety first اپنی حفاظت کا پہلے سوچیں think safe work safe and be safe زندگی کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے تو اس لیے اس طرح کی adventures نہ کریں ہمیشہ safe رہنے کا محفوظ رہنے کا سوچیں اصل میں hot air balloon جو ہے یہ بہت ساری جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے اس کا جو principle ہے وہ یہ ہے کہ hot air expand and according to natural law and lift the balloon up the single most defining factor of balloon flight safety is the weather from take off to landing fog, grain, snow, wind, thermal wind etc. they are dangerous balloons are aircraft and balloon pilots are certified pilots یہ کوئی بچوں کا خیل نہیں ہے اور یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ لوگ اس میں travel کرتے ہیں there are standard operational procedures anyone like this child's story cannot hold the balloon ropes in real life اصل زندگی میں جیسے اس story میں بتایا گیا کہ بچے نے جو ہیں وہ ropes پکڑ لی ایسا کسی جگہ بھی نہیں ہوتا بلکہ standard procedure ہوتے ہیں trained لوگ ہوتے ہیں even fall from a seven feet stair is enough to break your bone اگر آپ ایک ساتھ خوٹ کی سیڑی سے بھی اچانک گر جائیں تو آپ کے ہڈی پسٹی ٹوٹ سکتی ہے آپ کے سر میں چوٹ لگ سکتی ہے آپ سوچیں کہ 30 feet کی بلندی سے پائن کے درگ سے نیچے کرنا اور صرف خراشے آنا اس کے علاوہ اس نے بچے نے کہا کہ اس نے اپنی بائیک لی تو جب بھی آپ بائیک نکالیں سیفٹی ٹپس ہمیشہ رکھیں ہیلمٹ پہنیں اپنے ماں باب کو بتا کے گھر سے نکلیں اور ریفلیکٹرز لگائیں اور اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ سیفٹی فرسٹ تینک سیف ورک سیف اینڈ بی سیف امید ہے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں